اسلام علیکم جی بیورز کیسے ہیں خیریت سے ہیں ایکسپلور ورڈ ویڈ ڈاکٹر اے کے میں آپ کو ویلکم آج میں آپ کو بہاولپور جو کے فیمس ہے چولیستان کے لیے بہاولپور کے ساتھ ایک وسیع و عریض چولیستان ہے تو اس کی سیر کے لیے لے کے نکلا ہوں جی تو یہاں پہ اپنی گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے کافی ریتلہ علاقہ ہے لیکن میں نے یہ سٹیپ لیا کیونکہ جو اپنی گاڑی پہ انجائیمنٹ ہے اور بائیک تو ویسے بھی میں نہیں چلا سکتا ہمیں اس وقت چولیستان کی طرف رما دما ہے شروع میں کچھ راستہ کافی بہتر نظر آئے گا آپ کو یہ تھوڑا پکا راستہ ہے یہاں پہ گاڑی چلانا ایزی ہے ہمارے لیے لیکن جیسے سے آپ آگے بڑھیں گے تو راستہ مشکل ہوتا جائے گا لیکن جتنا راستہ مشکل ہوگا اتنا ہم اس کو انجوائے کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جناب یہ چولیستان کا مین ایریا ہے یہاں پہ ٹوبا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اچانک چولیستان میں عبادی شروع ہو جاتی ہے پانی اویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ جو کہ ایک بہت بڑے جہر کی صورت میں اویلیبل ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے کٹھا ہو جاتے تو اس سے ٹوبا کہتے ہیں تو اس کے اردگید جو ہے وہ آبادی ایسا ایسا بننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹوبا ہے میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا لیکن چولیستان میں اس طرح کے کئی ٹوبے ہیں جہاں پہ انسان جانور ایک ہی پانی وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اگرچہ گورنمنٹ نے یہاں پہ پانی بھی اویلیبل کروایا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو وہ جو بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ پسند ہے ہمیں ہستہ ہستہ اس ٹوبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں پہ آج ہماری انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے بہت مہمان نواز ہیں یہاں کے لوگ تو ضرور آپ کبھی بہاول پور آئیں تو مجھے بتائیں میں آپ کو چولیستان کی سہر کراؤں گا جی جناب ہم بالکل ٹوبے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ کافی ایریا ہوتا ہے پھیلا ہوا ہے اور یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جانبر رکھے ہوتے ہیں تو میں آپ کو ان کے قریب بھی لے کے جاؤں گا سلولی سلولی وی آر موگنگ ٹو ورز ڈیکٹ تو یہ وسیع علیس چولیستان ہے یہاں پہ اور بہاول پور کی پہچان ہے چولیستان یہاں پہ چولیستان ریلی ڈیزرٹ ریلی کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے زیادہ تر فروری کے مہینے میں ہم اپنی منزل کے قریب ہیں یہ کافی ٹوف ایریا تھا کہیں پہ ہماری گاڑی پسی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جناب ہم جہاں آج ہمارا جاگیاں پہ زیافت کا انتظام کیا گیا ہے چولیستان کے لوگوں کی طرف سے تو ہم وہاں پہنچ رہے ہیں یس یہاں پہ آج ہمارا جو ہے انتظام ہے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ چولیستان کے لوگ جو ہے وہ کتنے مہمان نفاس ہوتے ہیں یہ ایک ٹوبہ ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنائے کچھے گھر ہیں یہاں پہ جھمپر نما بھی ہیں اور کچھ کچھے گھر ہیں بٹ ان لوگوں کے دل جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں بہت مہمان نواز ہیں گینے نگینہ آپ کو کبھی چولیستان جانا پڑے باولپر کے تو یہ لوگ بہت احتمام کرتے ہیں آپ کے لئے ایون جی ہم نزدیک پہنچ رہے ہیں اب بھرا ساتھ دور ایک ایریا میں نے کہا آپ کو ذرا ایکسپلور کرواتے ہیں تو یہاں پہ ریت کافی گہری بھی آ جاتی ہے کہیں پہ اور گاڑی آپ کی پھنس بھی سکتی ہے تو آپ جب بھی ڈیزرٹ ریلی میں اپنی گاڑی پہ جائیں تو منٹلی طور پہ آپ ریڈی ہو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیک اپ ہونا چاہیے تو ہمارے ساتھ بیک اپ تھا بائیکس کا بیک اپ تھا ہمارے پاس جیسے ہماری گاڑی کہیں پہ رکتی تھی تو پھنس جاتی تھی ٹوبے پہ بھی جائیں گی لیکن میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا ایریا بیکس پر پہ یہاں ہماری گاڑی پھنسی ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں بائیکرز پیچھے سے آ رہے ہیں دیویل ہیلپ اس ٹو موف تو یہ بھی بہت بڑا ایڈوینچر ہوتا ہے یہاں کا اور بڑا اچھا رکھتا ہے مجھے تو میں ایک کئی دفعہ اپنی گاڑی یہاں پہ پھنس آ جکا ہوں لیکن بعض آنے والوں میں میں بھی نہیں ہوں تو جناب آپ کبھی آئیں بہاول پر تو کانٹیکٹ ویڈ می آپ کو ڈیزرٹ کی سہر بھی کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ چولستان کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں یہاں آپ ایریا دیکھیں جہاں پہ اس وقت تمہاری گاڑی ریٹ میں پھنسی ہے وی آر ویٹنگ فار بائیکر گروپ ٹو کم وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں پہنچنے والی ہیں تو آئی انجوائیٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں ڈیزرٹ میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں آجیپ ریلی بیوی جناب ہم پہنچے ہوئے تھے جہاں پہ تو بچوں نے یہاں پہ بڑا انجوائے کیا ہے یہ یہاں کے بیوٹی فل کیوٹ سی بیٹ کا بچہ ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا بچہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یہاں پہ جناب کھلی فضاء ہے مٹی ضرور ہے لیکن بچے جو ہے اس مال کو بہت انجوائے کرتے ہیں یہ راستہ جو ہے یہ ٹوبے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آگے پکی زمین ہوتی ہے جہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور وہ بارش نہ بھی آئے تو کافی ٹائم تک سٹور کیا رہا سکتا ہے وہ بزورت سورس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں آج تو خیر اتنی گرمی نہیں ہے لیکن گرمیوں میں یہاں پہ اس کی جو آپ اس نظاروں سے لفت فندوز ہو سکتے ہیں وہ آپ خود جب آئیں بہاولپور اگین این اگر نیاز تو آپ چولستان کا کوئی چکر کوئی ویزر ضرور کریں کسی طریقے سے تو اگر آپ کا جانے والا ہو یا یوں کین کانٹیکٹ ڈاکٹر اے کے میرا نمبر میری چینل بھی اویلیبل ہوگا یہ جناب ہم سب ٹوبہ دیکھنے جا رہے ہیں ٹوبہ سپیشلی جہاں پہ پانی کٹھا ہوتا ہے اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں یوں کانٹ بیلیو کہ یہ پانی جو ہے یہ لوگ پیتے ہیں تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پہ پانی برتے ہوئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ایک ٹوبے سے جہاں پہ جانور اور انسان جو ہیں وہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک گہری جگہ ہوتی ہے اور پکی زمین ہوتی ہے یہاں پہ راستے میں اچھے مرگیاں کے ساتھ فری ہوتے ہوئے یہاں پہ سب سے زیادہ جنجائمنٹ ہے بچے کر رہے ہیں ان کو اتنی کھلی فضاء ملی ہوئی ہے یہاں پہ ہاں میری رال میری رال خالک انجائنگ دی ڈیزرٹ آف آخاولپور تو ہم ٹوبے کی طرف فرما دماغ ہیں وہ بچے راستے میں انجائے کرتے ہوئے تو آئیے آپ کو ٹوبہ میں ضرور دکھاؤں گا تاکہ یہ ایک ایسا نظارہ ہے آپ کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ جناب میرال خالک بھی انجائے کر رہی ہے اور مرحہ صاحبہ بھی انجائے کر رہی ہے چولستان کی کھلی فضاء کو ہیلو میرال کہاں جا رہی ہو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا زبردست محول ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو ٹوبہ دکھائیں گے یہ پانی کی وہ جگہ ہے جو یہاں پہ جانور اور انسان یقصہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہے جی جب بارش کا پانی یہاں پہ کٹھا ہو جاتا ہے تو یہ وہ ریزر وائر ہے جو یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کے جانور بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیں اسی میں سے پانی پینے کے لئے لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں تو یہ میں اصل میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور میں خود بھی دیکھنے کے لئے آیا تھا ہم سنتے تھے کہ جی یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ یہ جی ہمارا کاروان جو پہنچا ہے چورستان میں بائکس پہ بھی ہم کچھ لوگ تھے تاکہ کہیں پہ گاڑی بھنس چاہتی ہے تو وہ آپ کی حلب کر سکے مہمان لووازی زورو شور پہ آئی یہاں پہ کھانا بن رہا ہے بہاولپورٹ سیٹی سے آئے ہوئے مہمانوں کے لئے چورستانیوں کی طرف سے تو بھائی اگین این اگین بہاولپورٹ کی پہچان بہاولپورٹ کی ثقافت ہے چورستان آپ شہر کا محول تو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو نظار آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ ہمیں آنے کا آپ کو یہ بھی دکھا دیں یہ ایک ہویلی سی انہوں نے لکڑیوں سے بنائی ہوتی ہے جہاں پہ جانور مطلب شام کو جب خودی چر جو کے گھاس بیرا کھا کے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ حفاظت سے رہیں رات کے ٹائم یہ جناب لکڑی سے انہوں نے پوری یہ کہویلی سی بنائی ہوتی ہے اور سردیوں کے لئے چھٹ چھٹے اندر کمرے بھی ان لکڑیوں سے بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ جانوروں کو چھپا دیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایون اسی طرح کے گھاس پہنچ سے جھمپڑے بھی بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سردیوں کے لئے ہے اور یا پھر مطلب ویسے بھی روٹین کے لئے بھی یہ ویلی سی بنائی گئی ہے یہاں پہ جانور پاندھے جاتے ہیں رات کے ٹائم دن کے ٹائم بھی یہ جانوروں کے لئے سپیشلی ہٹس بنائے ہوئے ہیں اسی طرح کے ہٹس انہوں نے رہنے کے لئے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو جناب یہ چولستان کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ورڈ ویڈ ڈاکٹر ایکی کی طرف سے تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ہٹ ہے یہاں پہ بچے بھی رکھے جاتے ہیں زیادہ حفاظت کی وجہ سے کہ ان کو کوئی ٹھنڈ وغیرہ نہ لگ جائے تو ایکسپلور ورڈ ویڈ ڈاکٹر ایکی میں آپ کو پاکستان کے تو سیر کرواؤں گا ہی سہی ساتھ ساتھ ہم دوسرے کنٹریز کو بھی دیکھیں گے تو بہاولپور پاکستان کا ایک بہت بہت مشہور چولستانی علاقہ ہے یہ بکری ہیں چولستانی مجھے تو جی بہت زبردست لگتے ہیں یہ نظارے یہ دیکھیں جی چنابی سپیشلی چولستانی بکری ہیں لوگ دور دور سے جب عید قربان ہوتی ہے تو یہاں سے بکرییں لینے بھی آتے ہیں یہ ہٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں ان ہٹس پہ اور جانوروں کے لئے بھی یہ ہٹس بنائے گئے ہیں دونوں جو ہے جو ہے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑی عویلی ہے چناب یہاں پہ رات کو شام کو جانور آئیں گے تو ان کو باندھیں گے اور ساتھ ہی جو ایک ہٹ بنایا گیا اس میں ان کی چوکی داری کرنے والا بندہ جو ہے وہ ریسٹ کرتا ہے بہاولپور کا خوبصورت اور ایک اہم حصہ چولستان ڈیزرٹ جس کو اگر حکومت کی توجہ مل جائے تو آپ اس کو دبائی سے کم نہیں پائیں گے صرف یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سہولیات دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ بہت زیادہ صحت کو جو ہے فروغ دیا جا سکتے ہیں آپ جب بھی بہاولپور آئیں ڈیزرٹ ایریا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا یہ نظاریں آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے یہ بہاولپور کا ڈیزرٹ ہے شام کا ٹائم ہے اب یہ ایک اور سائن اس چیز کا بھی ہے کہ ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ اندھیرہ ہو گیا اور گاڑی پھنسے گی تو توڑی پریشانی بھی ہوگی آخر میں خوبصورت نظارہ بھیڑے چولستان میں تو مجھے اجازت دیجئے ایکسپلور ورلڈ فیڈ جاکٹر اے کے آج آپ نے بہاولپور کے بہت ہی خوبصورت چولستان کی سائر کی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آہ... تینکیو سو مچ راب راکا بہتغری راکا شکریہ موسیقی